رمضان تجلہ و ابتسمہ تغالل عبد اذا تنمہ اگر گلدے کی حالت میں انسان جھونر بولتا ہے غیوت کرتا ہے گانے سنتا ہے نماز چھوڑتا ہے تو کیا اس کی منکے پیاسے رہنے سے رودہ قبول ہو جائے گا ہر عبادت کے لئے دو چیزیں ہیں ایک تو ہے عبادت کا عدا ہو جانا فریضہ عدا ہو گیا اور دوسرا ہے اس کو اللہ تعالی قبولیت کا درجہ بکش گئی دونوں میں فرق ہے عدا ہو جانا جیسے آپ نماز پہنے کے لئے آئے وضو ہے وضو کر کے آئے نماز پہنے کے لئے کیولا روح ہیں نماز تو پڑھ رہے ہیں اب یہ ہو سکتا ہے کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن خوشو خوضو نہ ہو دل نہ لگا ہو آپ شروع سے آخر تک دنیا میں گم سوچ رہے ہو آپ رکو شجدہ کر رہے ہیں فریضہ تو عدا ہو گیا نماز نہیں لوٹانا ہے لیکن نماز بے ہو ہو ہے اللہ تعالیٰ کیا یہ نماز قابل قبول نہیں کیوں آپ نے نماز تو پڑھ ہی لیکن دل لگایا ہی ہے جو قبول کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور اس کا جو عجر و سواب اور اس کا بدلہ اللہ نے مقرر کیا وہ اس کے عام مستحق بڑھ جائیں ایسے ہی روضے کا معاملہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت رمایا مَن لَمْ يَدْعَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْأَمَلَ بِهِ وَالْجِهِلَى وَالْقَدِبَ وَالْخَنَا فَإِلَيْسَ لِلَّهِ عَاجَا فِي أَنْ يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ اللہ تعالیٰ نے جو انسان شہر کرتا ہے دن بھر روضہ رکھتا ہے روضے کی نیت سے لیکن جو انسان جھونٹ بولنا گیوت کرنا گالی گلوچ دینا نہ ترک کر دے اس کے روضے کی کوئی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے یعنی اگر کوئی انسان روضے سے ہے لیکن زبان کی حفاظت نہیں کرتا گیوت چنگلی کرتا ہے جھونٹ بولتا ہے شکوا شکایت کرتا ہے گناہ کرتا ہے برائی کرتا ہے کھانا پینا تو ترک کر دیا روضہ ہے لیکن یہ برائیاں نہیں چھوڑ رہا ہے تو اس کے روضے کی کوئی قدر قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے فریضہ تو ادا ہو گیا لیکن جو اس پر عجر و ثواب اور مغفرت اور بخشت کا وعدہ ہے چونکہ قبول نہیں ہوا اس لئے اللہ تعالیٰ کیا وہ انعام کا مستحق نہیں ہو سکتا اسی لئے ہمیں اس ہر انسان کو چاہیے کہ کھانے پینے کے ساتھ اپنی زبان کی بھی حفاظت اسی پیٹ کا روضہ نہیں آنکھوں کا روضہ ہو کان کا روضہ ہو زبان کا روضہ ہو اسی لئے اللہ اکبر حضرت علی بن نبی طالب حضرت جعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما رمضان جب قریب آتا جمعہ کو خدبہ دیتے تو کتنی پیاری بات کہتے کہ لوگ رمضان آ گیا ہے جب رمضان کا روضہ رکھو تو اسی بیٹ کا روضہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اپنی آنکھ کا بھی روضہ رکھو وابا سمعہو چاہیے کہ اپنی روضے کان کا بھی روضہ رکھو آنکھ کا بھی روضہ رکھو دبان کا بھی روضہ رکھو روضی کا اصل مقصد ہے گناہوں سے بعد آنا روضہ رکھ کر کے بھی انسان اگر گناہوں سے بعد نہ آئے تو روضے کو کوئی فائدہ ہی نہیں فریضہ تو ادا ہو جاتا ہے لیکن عجل و ثباب کا مستحق نہیں ہوتا اسی لئے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا لوگو کم من صائم کم من صائم لیس لہو من صیام اللہ جو آنکھ کتنے روض حدیثیں کتنے روضے دار ایسے ہیں کہ روضہ تو رکھتے ہیں پورے مہینے بھر لیکن اللہ تعالیٰ کہ ہاں روضے داروں میں اس کا نام لکھا ہی نہیں جاتا ذرا سوچیں روضے کی حالت میں رمضان میں یا گئے رمضان کا روضہ ہو تو گناہوں سے بچنا کتنا ضروری ہے کتنا کتنی تاقید آئی کہ انسان روضہ رکھتا ہے لیکن اگر گناہوں سے بعد نہ آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا شمار روضے داروں میں نہیں لکھ کرو اللہ جو اس کے رامے آمان میں لکھو یہ دن پر بھونکا اور پیاسا رہا یہاں ایک چیز آپ لوگوں کو بتائیں وہ بڑی اہم ہے اللہ تعالیٰ اس کو دل میں اتا رہے دیکھیں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں آپ نماز کے لئے تکبیر تحریمہ باندھے اللہ اکبر کہے کہ آپ نے نیت باندھ لیا تکبیر تحریمہ باندھ لیا تو جب تک آپ سلام نہیں فوریں فیریں گے تب تک آپ عبادت الہی پورا وقت تکبیر سے لے کر کے سلام تک کوئی دنیاوی چیز آپ کے لئے جائز ہے ساری چیز ممنون حلال چیزیں پھر ممنون ہوگا چونکہ آپ عبادت کر رہے ہیں ایسے ہی میرے بھائیو ہم جو روزہ رکھتے ہیں سحر کے وقت کھانا کھایا ازان فجر ہوئی گوئے اب ہم روزے میں داخل ہوگئے ہیں جیسے اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں آپ داخل ہوئے ایسے سحر کر کے آپ بہت بڑی عبادت روزے میں شامل ہوگئے ہیں جیسے اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں شامل ہوئے جب تک السلام علیکم نہیں کہیں گے تب تک نماز کے اندر عبادت میں ایسے ہم لوگ سحر کے وقت سحر کر لیتے ہیں ادان فجر کے پہلے سے روزہ شروع ہوتا ہے اور روزہ ہمارا ختم کب ہوتا ہے گروب آفتہ پر جب افتار کرتے ہیں تب اتنی اتنا لمبا وقفہ گیا چار بجے آپ سحر کا سحر ختمہ کرتے ہیں اور سات بجے ادان فجر ہے آپ ذرا سوچیں کتنے گھنٹے آپ عبادت کریں یہ پورا پیریر جو ہے عبادت کا ہے اب یہ دوسری چیزیں کی ضرورت کیلئے اللہ تعالی نے چلنا فرنا جائز قرار دیا لیکن آپ جس عبادت کو شروع کیا ہے سحر کے بعد سے وہ گروب آفت تاپ تک آپ عبادت الہی نہیں سب سے لمبی عبادت نماز دس منٹ میں ختم زکاة پانچ منٹ میں آمد دے کے فارغ ہو گئی لیکن روضہ ایک ایسی عبادت ہے یہ منٹوں کریں بلکہ گھنٹوں کی عبادت ہے چار بجے آج کل آپ سحر کرتے ہیں اور سات بجے روضہ افطار کرتے ہیں یہ پورا پیریٹ جو ہے گھنٹوں کا تقریمہ پندرہ گھنٹے کا یہ عبادت میں آپ ہیں آپ عبادت میں رہیں پھر بھی گناہ کریں عبادت میں رہیں پھر بھی جھوٹ بولیں عبادت پھر بھی حرام کام کریں عبادت میں رہ کر کے نگاہوں سے حرام چیز دیکھیں عبادت کرتے بھی آپ کانوں سے حرام چیز سنیں تو یہ عبادت کسی کام کی نہیں ہوتی یہ روضہ بہت لمبی گھنٹوالی عبادت ہے عبادت میں کوئی فضول کام بھی کرنا جرم ہوتا ہے اسی لئے اللہ کا سننے شات رمایا مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ زُرْجُو انسان گالی دینا جھونٹ بولنا گیبت کرنا چونگری کرنا نہیں ترک کرتا روتے کی حالت میں تو اس کو بھوکھا رہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک اور چیز آپ کو بتائیں بڑی عجیب سے ہے نبی علیہ السلام علیہ السلام لوگو اے روضہ ڈھال ہے اس سیام و جنہ روضہ ڈھال ہے ڈھال کیا چیز ہے آدمی دشمن کے وار سے یا کسی خطرے سے جس کے دریئے اپنے آپ کو بچا لیتا اس کو کہا جاتا ہے ڈھال اے رمضان کا اے روضہ جو ہے ڈھال کس کا ہے گناہوں سے بچنے کا اور سب سے بڑا آنے فرمایا لوگو روضہ ڈھال ہے اور روضے کے اس ڈھال کے دریئے انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے لیکن اللہ صلی اللہ فرمایا روضہ ڈھال تو ہے مالم یخرو کہا روضہ ڈھال ہے جب تک کی بندہ اپنی ڈھال کو توڑ نہ دے صحبہ نے کہا یا رسول اللہ روضے ڈھال تو دن بھر روضہ رکھتا ہے اپنی ڈھال کو کیسے توڑے گا آنے فرمایا روضہ جو ڈھال ہے روضے دار روضے کی حالت میں جب گیبت اور چور کھوری کر دیا تو اس کا ڈھال ٹوٹ گیا انداد لگائیں کتنا بڑا نقصان اور خسارہ ہے اگر انسان روضہ رکھ کر کے اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے اور گناہ کا کام نہ ترک کرے اسی لیے اللہ صلی اللہ فرمایا لَيْسَ السِّيَامُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّوَعَ کھانے پینے کے ترک کر دینے اکرام صرف روضہ نہیں ہے اِنَّمَ السِّيَامُ عَنِ اللَّقْبِ الرَّفَس اصل روضہ یہ ہے کہ گناہوں اور برائیوں سے انسان بہت رہے اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح سے روضہ رکھنے کے تو فکر صرف رمائے اَقُولَ قُولِ حَدَا وَأَسْتَقْفِرُ اللَّهَ مِنْ كُلِّ دَمْ بِمَا تُوْبِ الرَّئِ موسیقی موسیقی موسیقی